نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے اخلاق سے مراد ہر نیکی ہے ساری نیکیوں سے زیادہ وزنی نیکی ہم مصیبت زدہ کی تکلیف کو محسوس کریں اسلامیک سکالر مفتی محمد یوسف تہبی حفظہ اللہ تعالی وازل مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ رب العالمین والصرات والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ نواز بن سمعان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی اور برائی کس کو کہتے ہیں نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق نیکی اچھا اخلاق ہے اچھا اخلاق نیکی ہے وَالْإِثْمُ مَا حَاقَ فِي نَفْسِكِ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے وَقَرِهْتَ اَنْ يَتَّلِ عَلِهِ النَّاسِ اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ یہ بات کسی اور کو پتا چل جائے کتنی بڑی بات ہے کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں اور بھی نیکیاں بہت زیادہ ہیں جن کا اخلاق سے تعلق نہیں ہوتا لیکن شریعت اسلامیہ میں اخلاق سے مراد ہر نیکی ہے پوچھا گیا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عن خلقہی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا فرماتی ہیں خلقہ القرآن ان کا اخلاق قرآن ہے مقصد یہ کہ جو کچھ قرآن نے حکم دیا ہے اس کی عملی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے آپ کی زندگی ہے جو اللہ فرماتے جاتے ہیں وہ اس پہ عمل کرتے جاتے ہیں خلقہ القرآن آپ کا اخلاق قرآن ہے ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیئن اثقل فی المیزان قیامت والے دن لوگوں کی نیکیاں ترازو میں ڈالی جائیں گی یہ نمازوں کا بندل ہے جی تو اللہ کا ترازو تھوڑا سا ہلے گا یہ روزوں کا بندل ڈال دو بھائی یہ جہاد ڈال دو بھائی یہ صدقہ خیرات ڈال دو بھائی تو تھوڑا تھوڑا نیچے جا رہا ہے ترازو نیچے جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا حرکت میں آ رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نیکی سے بچال آ جائے گا ترازو میں ایک دم حرکت میں آ کے بہت نیچے ہو جائے گا اس کا نام حسن خلق ہے ساری نیکیوں سے زیادہ وزنی نیکی وہ اچھا اخلاق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہی ویدہ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں ہاتھ سے مراد پورا جسم ہے یعنی کہ ہاتھ سے کال سے کسی کو تکلیف نہ دے وہ مسلمان ہے تو ہمیں چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کسی رویے سے کسی بھائی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی جب ہم سب اپنی اپنی تکلیفیں روکیں گے تو کتنا پیارا معاشرہ تشکیل دیا جائے گا اللہ اکبر ہاتھ اور زبان سے مراد واتساب کی فیس بک ٹویٹر کی وہ پوسٹیں بھی ہیں جو ہم فاورڈ کرتے ہیں ادھر سے ادھر بھیج دی ادھر سے ادھر بھیج دی آپ کہہ سکتے ہو میں نے کیا کیا ہے کسی نے دی تھی ادھر چلی گی مگر وہ آپ نے بھیجی ہے اس سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو وہ بھی آپ کو مسلمان نہیں رہنے دے گی مسلمان وہ ہے جس کے رویے سے جس کے عمل سے اور جس کے کال سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو سمجھ سوچ کر بعض لوگ جو کچرہ آئے اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے اور اس کو آگے بھیجنا بھی ضروری ہے یہ رویہ ان کا ہر پوسٹ پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی ہر وہ میسیج جو آپ کو آیا ہے وہ پڑھنا اس کو ضروری نہیں ہوتا اور نہ ہی تحقیق کے بغیر اس کو آگے فاورڈ کرنا ہوتا ہے اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور یہ بھی آپ اس عمرے میں آ سکتے ہیں کہ آپ کے آپ کے عمل اور کال سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو ہمیں اس وقت یہ بہت بڑا بہران نظر آتا ہے کہ سکول کالج جو ہیں وہ لوگوں کو کیریئر بلڈنگ سکھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں تو انہیں نوکری کیسے کرنی ہے پیسے کیسے کمانے ہیں اور یہ نہیں سکھاتے کہ ترہا اخلاق اچھا کیسے ہو سکتا ہے اللہ ماشاءاللہ تو ہمیں دنیا بھی پڑھنی ہے دین بھی پڑھنا ہے نوکریہ بھی کرنی ہے مزدوریاں بھی کرنی ہے افسری بھی کرنی ہے لیکن ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہم مسئیبت زدہ کی تکلیف کو محسوس کریں ہم مسئیبت میں لوگوں کے کام آئے لوگوں کا تعاون کریں آدھا جملہ بول کر کسی کا تعاون کیا جا سکتا ہے کسی کو اچھی بات بتائی جا سکتی ہے تو رب دلدلال والاکرام ہمیں عمل کی توفیق دے واللہ اعلم وصلا اللہ وسلم بارک عالی نبینا محمد موسیقی